اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممبر رسول پر جلوہ افروز صاحب سجادہ سبحان رضا خان سبحانی میاں خاندان رضا کے افراد مولانا توصیف رضا خان اور علماء کرام مفتیان زبیل احترام محترم مزرگو عزیز ساتھیو اور نوجوات دوستو سب سے پہلے تو میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے صد سالہ عرصبہ خاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاضر ہے کہ حبے دوہزار سال کی عبر دے دے یا دسہزار سال کی عبر دے دے لیکن سنتِ الٰہیہ یہ ہے کہ اتنی عبر ہوتی نہیں ہے تو دو سو سالہ میں حب میں سے شاید کوئی نہ ہو لہٰذا یہ اعلیٰ حضرت کا پہلا ست سالہ جو ہم یہاں پر اسلامیہ کالیج کے گراؤن میں منا رہے ہیں یہاں ہم سب لوگ مبارک بات کلائے تھے میں ایک بات ارس کرو میں ایک بات ارس کر دوں کہ اعلیٰ حضرت کے جو منجلے بھائی تھے استادِ زبن مولانا حسن نزا خان حسن ان کا کلام بہت عالی درجے کا ہے لیکن ایسا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں دو بڑے لوگ ہو گئے تو ایک بڑے کا زیادہ چرچہ ہو گیا اور دوسرے بڑے کا ذرا کم چرچہ ہو گیا اگر آپ ذوقعالات کا مطالعہ کریں الحمدللہ میں تیتی تیتالیس سال سے ماسٹری کر رہا ہوں اور علیگر مصنی یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں اور خانقہِ برکاتیہ کا خادم ہوں تو مولانا حسن نزا خان صاحب نے جیسی ناتیں لکھی ایک نات کے چند اشارت ارز کرتا ہوں کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بر کا بھلا ہو ہمیشہ میرے گھر بر کا بھلا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیت دیں اور خود کہیں منتہ کا بھلا ہو اور منتہ تو ہے منتہ کوئی شعہوں میں دکھا دے منتا تو ہے منتا کوئی شعہوں میں دکھا دے جس کو برے سرکار سے چکڑا نہ بلا ہو جس کو برے سرکار سے چکڑا نہ بلا ہو مٹی رہو برباد پسے مرگ الہی مٹی رہو برباد پسے مرگ الہی جب خان کڑے بھیری مدینے کی ہوا ہو اب بتائیے امام اہل سدت کا صد سالہ عرص مبارک اور اس میں ان کا ذکر نہ ہو جن کا نام نامی اور اس میں گرامی سید الافراد سلطان البغداد نافع البلاد نافع الفساد ابو محمد مہی الدین عبدالقادر غوثل سرقلی رضی اللہ تعالی آپ ہزاری کے بخشش پڑھئے نات کے بعد سب سے حضب انقبت سرکار غوثل آدم کی انہوں نے لکھی اور عشق جو ہے وہ بھیلتا چلا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک دو کے بعد تین تین کے بعد چار اس سے منی دل بھڑا تو فارسی میں ربائیات لکھنی شروع کر دی سرکار غوثل آدم کے مناقب میں الحمدللہ ہمیں کسی چیز پر فقر نہیں ہے ہمیں اس بات پر فقر ہے کہ ہم سرکار غوثل آدم کی غلامی کا پتہ ہم سب اپنے گھنے میں ڈالے ہوئے جب میں کئی سال پہلے گیا بغدار مقدس تو وہاں جو سجادہ نشید تھے سیجد عبد الرحمن نقیب الاشراف وہاں سجادہ نشید نہیں کہا جاتا نقیب الاشراف کہا جاتا ہے تو وہ عربی اور انگلیس کے علاوہ کوئی بات نہیں بولستے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنا تفصیلی تعارف کرائیے تو میں نے کہا کہ میں برے صغیر و ہندو پاک میں آپ کا سول ایجنڈ ہوں سول ایجنڈ ہوں تو انہوں نے فوراً سوال کیا بدایوں اور بریلی یعنی پھر بدایوں اور بریلی میں انہوں نے کہا دونوں کو سب ایجنزی گئی ہے سول ایجنڈ میں ہوں تو میرے عزیزوں ہم غلام ہیں سرکار غوثل آدم کے اور ایسے غلام ہیں کہ انہوں نے خود بنفس نفیس تشریف لا کے کہا کہ اے برکت اللہ تمہارے ذریعے سے جو قادری ہوگا عبدالقادر اس کی مغفرت کا ذمہ دار ہے زبانت لیتا ہے عبدالقادر اس کی مغفرت کی ہمارے آلہ حضرت کوئی کہہ لو ہمارے آلہ حضرت ہم جو کہیں گے وہ ہمارے آلہ حضرت ہیں کسی خانقہ کا چاہے وہ کہیں گی ہو آلہ حضرت پہ وہ زور اور وہ اختیار نہیں ہے جو ہمارے خالقہ برکاتیہ کا ہے جس وقت میرے والد ماجد مرہوب جس وقت کہتے تھے میری آلہ حضرت تو ایک ثمہ من جاتا تھا فرماتے ہیں واہ کیا برطبہ اے غواؤں سے بالا تیرا اوچھے اوچوں کے سروں سے قدبالا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا بے شکت اور اکتابی جہاں کرتے ہیں کعبی کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف دریوانا تیرا بے شکت ابن زہرہ کو مبارک ہو عروسِ قدرت ابن زہرہ کو مبارک ہو عروسِ قدرت قادری پائیں تصدق میرے دورا تیرا تُس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری کرتت میں بھی ہے دور کا دورا تیرا اس نشاری کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے بیر ہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے بیر ہے پٹا تیرا اے رضا یوں نہ ملے تو تُو نہیں جید تو نہ ہو سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا بے شک سمار میں تمام علماء کرام کو اور تمام صحابہین زبیل احترام کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں الحمدللہ اس وقت عرصِ رضاوی کے اس قل شریف کی بحفل میں ہندوستان کی علماء کی کریم یہاں پر تشریف رکھتی ہے کریم تشریف رکھتی ہے تمام جلہ علماء کرام اس ممبر پر موجود ہیں ایک بات اور واضح کر دوں ہر سننی کو حق ہے آلہ حضرت کا عرص بنا رہے کا چاہے وہ شریف لگا میں ہو چاہے مہرے میں ہو چاہے کچھوچے میں ہو چاہے بریری میں ہو امریکہ میں ہو اگلین میں ہو ہر سننی کو حق ہے آلہ حضرت کے عرص بنا رہے کا لیکن قانونی حق تو صرف سبحان رضا خواہ کو ہے قانونی حق صرف سبحان رضا خواہ کو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یا سبحان رضا خان مجھے ہر مہینے کیا مٹھائی کا ٹوکرہ بھیجتی یا ہر مہینے میرے ایک آنٹ میں پانچ سیزارٹ راسور کرا دیتی اس لیے حق ہے کہ وہ خانقہ رضمیہ کے متولی اور سجادہ رشید ہے بے شک اور ان کے باپ دادوں سے دیا ہوا حق ہے ان کے پاس بے شک متولی وہ ہیں سجادہ رشید وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں صحت میں قبال میں جمال میں برکتیں ادا فرمائے آمین عزیز گرامی عزیزم محمد احسن رضا خان قادری کی طبیعت کچھ اتنا ساز ہے اس وجہ سے وہ یہاں آپ کو ممبر پر نظر نہیں آرہے انشاءاللہ پھر وہ آپ کو خانقہ بے ان سے ملاقات ہوتی رہے گی تو ابھی ہمارے بھائی چھوٹے جو اتفاق سے ہمارے بہروں ہی بھی ہیں ہماری سگی خالہ کی بیٹی ان کی بیگم ہیں اور انہوں نے چوبیس سال پہلے آج ہی کے دل قبول ہے کہہ کر ہم جتنے بڑے بھائی تھے سب کو سالہ ودا دیا حالکہ اس میں کوئی پٹکی کوئی غلطی نہیں ہے بات ہو نہیں ہے سیدنا امین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کچھ ہوا چل گئی صاحب کئی بہرینے سے معاویہ ایسا لگ رہا ہے جیسے سڑک پر چلنے والے کہلو معاویہ عبو سفیان کہہ سکے عبو سفیان جب تھے جیسے تھے لیکن اسلام نے سارے عباملیں نفٹا دیئے میں نے آج اپنے بیٹے سے کہا یہ تو دیکھو کہ قرآن عظیم میں کتنی دفعی آیت ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ تو اس نے مجھے پانچ جگہیں بتایا پھر میں نے بیٹے اب زیادہ میں تلاش کرو پانچ تو بہت ہوتی جن کے بارے میں قرآن فرمانا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے تو آپ کو نے بیچ میں خواب خواہ ایسا رکھتا ہے کہ جیسے مرتضی علی رضی اللہ عنہ روکا ٹھیکہ لے رہی ہے کچھ لوگوں نے ابھی حمزہ عظیم بولا علی تھوڑے یہ ہماری امی کے بھی دادا ہمارے اببہ کے بھی دادا ہمارے بھی دادا ہمارے بیٹے کے بھی دادا ہماری بیٹی کے بھی دادا حمزہ عظیم بولا علی اور طریقت کے سارے سلسلے جا کر بولای کائنات بوہر بریلی کے امام امام اہل سندت وجد دے دین و ملت چشم چراغ خاددان برکات عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خوا قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علی میں نہیں کہہ رہا چشم چراغ خاددان برکات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے میرے پاس الحبود للہ وہ پرچا آج بھی وجود ہے سرکار دور سیدنا عبدالحسین احمد دوری رضی اللہ تعالی علیہو کا انہوں نے علی حضرت کو لکھا کہ مولانا مولانا عبدالقادر صحاب وضائیونی وثال پا گئے اب بینی نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں یہ خطاب دے سکو شنانچہ آج سے میں آپ کو چشم و چراغ خاددان برکات کا خطاب دیتا ہوں سلام علیہو کشم و چراغ تو گھر والا ہوتا ہے تو اللہ حضرت کون سے باہر والے تھے ہمارے دادا پیر نے ان سے کہا کہ مولانا ہمارا سجرے طریقت مسیغے دروشریف لکھ دیجئے یہ نہیں کہ کہتے ہیں ابھی تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور ابھی جو ہے مجھے گھبرہ ہٹھونی ہے اور گرمی بہوتے اور بیچینی بہوتے اس لیے کہ وہ تو ٹھوس پڑے لکھے تھے اور نے کہا لائیے اپنی وظیفے کی کتاب آج بھی کتب خانہ خالقہ برکاتیہ میں وہ کتاب موجود ہے جس پہ اللہ حضرت فاضلِ بریلوی نے اپنے قلم سے پورا شجرے قادریہ جدیدہ لکھ دیا اور اس میں تاریخ پڑی ہوئی ہے محرم تیرہ سو سات ہی جدی ابھی اس سال کا جو اہل سندت کی آواز چھاپا آکر شبارہ آیا سب نے اپنے حساب سے شبارے چھاپے ہندی میں بھی چھپے اردو میں بھی چھپے ہم پیرزادگانہ حضرت طبیعی تکیا کہ ہم اپنی خانقہ کے اہم ترید خلیفہوں میں سے ایک حضرت تعالی حضرت کی حیات اور کارناموں پہ نمبر شائع کریں چنانچہ الحبداللہ سات سو دس پیچ کا نمبر شائع کیا ہے اور اس پر شروع میں ہی آل حضرت کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ شجرہ میرے حضیدو تو جب ہاں ایک اوڑائی جا رہی ہے بہت لبی کہ خانقہ نے برکاتیا اس بارے میں سکوت دہیں بلکل جھوٹ بلکل جھوٹ کالا جھوٹ سفید جھوٹ جھوٹ نہیں جھوٹ جھوٹ نہیں ہمارے سامنے کے کہو اگر بوچھے تو نوری دادا نے اپنے دادا شاہ رسول احمدی سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ کی بارے میں کیا خیال ہے دونوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول تھے سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کے رشدار تھے صحابی تھے تو صحابیوں صحابہ کے بارے میں تیہ ہو چکا رضی اللہ علم و رضو عن جو خطائیں ہوئیں وہ اجتہادی خطائیں تھیں ان کا ذکر کرنے سے کوئی مقصد نہیں ہے اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا وطالہ کیا ہوگا اس لیے کہ انہوں نے بھی غلط سمجھ کے نہیں کیا اور انہوں نے بھی غلط سمجھ کے نہیں کیا اب سنیئے مہاراج ادھراج ہند الولی خواجہ غریب نواز کہ یہاں سے ہم لوگ تو نعوذ باللہ من ذالک کافر بن چکے کافر بن چکے اور اس کی پوری رپورٹ بھی آئی اور ہم لوگوں کے بارے میں اس قدر بری خیالات ہیں ارے ہم تو کیا تیرے میں جب ہمارے مجدد کے خلاف ان کے کیا کیا خیالات ہیں آپ سب جانتے ہوں گے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہیں ہم تو اپنے علیگر میں بیٹھ کے خاجہ صاحب کا فاتحہ پڑھتے ہیں چھٹی پر آتے ہیں چھے رجب کو ان کا بڑا سا فاتحہ کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں کہتے ہیں تو خواجہ بہا سنتے ہیں اللہ کی دی ہوئی قوت سے تو میں ایک بات بڑے تعجب میں ہوں کہ یہ جو آل حضرت کی بخالفت ہے اس میں زیادہ سعداد کرام کیسے شریک ہے میں اس تک یہ نہیں سمجھ پایا ارے ظالموں اس نے مولانا نقی علی خان کے دفاع نہیں کیا انہوں نے مولانا رضا علی خان کا دفاع نہیں کیا انہوں نے مولانا قاذب علی خان کا دفاع نہیں کیا انہوں نے مولانا سعداللہ خان کا دفاع نہیں کیا انہوں نے دفاع کیا تو میرے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چول سال قلم کی لڑائی لڑی انہوں نے اور ایسی مار ماری کہ آج تک لخب ہرے ہیں تب ہی تو ہم کہتے ہیں وہ رضا کے نیرے کی مار ہے جو اردو سبار وار ہے کسے چاہرہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے بے شک بے شک سبان اور سنیے یہ عشق اللہ حضرت کا کہ فقہا رب کے بڑے بڑے تو اللہ حضرت نے کہا تھا نات پاک میں اور ہم کہتی فقہا رب کے بڑے بڑے ترے آنے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی بے شک بے شک حق ہے سبان اللہ اللہ حضرت کو اس لیے بانتی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی باطل فرقے تھے ان کے خلاف ایسی قلبی لڑائی لڑی جس سے ہم آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں اب آپ بتائیے پچھلے چار پان سال میں قادیانیوں کا وہ حضور ہوگا آہوا ہی طرف احمدیوں کا تو اب ہے کسی کے پاس سیٹا ستھلی سنیوں میں ہے کسی کے پاس قادیانیوں سے لڑے لے گا کوئی مسالہ وہ مسالہ سو سال پہلے دے گیا مدار اعلیٰ حضرت پہ جا کے مدار اعلیٰ حضرت پہ عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت یہ قادیانی بڑا پیچھے پڑا آئے تو انہوں نے کہا بھی آپ فکر کیوں کرتے ہیں ہم تو سو سال پہلے لکھتے رکھے آئے ہیں فلان 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 چار رسالے ہیں اس کے بعد ان کے مو میں پتھر گھوز جائے گا اور وہ بول نہیں پائیں گے الحمدللہ ساری عمر باطلوں سے لڑے اور الحمدللہ وہ صاحب اب بھی زندہ ہیں مدینہ شریف میں جن کی عمر ہے ایک سو انتالیس سال ایک سو انتالیس سال ان کی عمر ہے جو عالی حضرت کی سوانے میں لکھا ہے کہ پالکی پہ چلے جا رہے تھے اچانک کہا کہ پالکی روک دو پالکی روک دی گئی تو پوچھا آپ کہاروں میں سے آپ میں سے کوئی سید ہے تو جو سید صاحب تھے وہ بڑے شرمان کے کہنے لگے کہ حضور مزدور سے مزدور ہی لی جاتی ہے ذات پات نہیں پوچھی جاتی لبک ہے پالکی سے باہر آگے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ مجدد عاظم کا امامہ ان سید صاحب کے قدموں میں رکھا ہوا ہے اور کہا کہ اب سید صاحب اس پالکی میں آپ بیٹھیں گے اور احمد رضا قدر لگا لگا اللہ کی قسم حج کے زمانے تک اس صاحب ایک سو انتالیس سال والے مدینہ میں موجود تھے اور یہ نہیں ہے کہ عام کو خربوزہ کہتے ہو وہ اور عملی کو جھا چھچودر کہتے ہو اور ازگللے کو بالو شاہی کہتے ہو بالکل ان کے حواس خمسہ کیا میں تو کہہ رہا ہوں حواس عشرہ سب ان کے فرد ہے بالکل جو آپ ان سے پوچھیں بالکل صحیح سے جواب دیتے ہیں وعدہ کیا انہوں نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے انہوں نے عبر دے تو وہ اس ممبر سے اگلے سال عرص نظمی کے موقع پر اپنی زمان سے یہ واقعہ سنائے گی حالانکہ ان کی اردو ذرا ٹھڑی ہے وجہ سو سال پرانی اردو ہے اب آپ لوگوں ہماری اردو الگ ہے آپ کی اردو الگ ہے اگلی نسل آئے گی بہت سے الفاظ اس میں سے گل ہو جائیں گے ہماری پوتی گئی اپنے نانا کے ہاں اس کے نانا پیر بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے جنہیٹ شریف کے جب لوٹ کے آئی تو کہنے لگی دادا دھورے بیٹھ جاؤ ہم بڑے شکر بننے کا یاد یہ تو ہمارے بورا دی جاتا تو پتہ چلا ان کے ہاں جو مریض آتی تھی وہ ایک دوسرے سے کہتی تھی کہ اہل علی دھورے بیٹھ جاؤ نانا کہتے تھے جیب دکھاؤ تو مجھ سے کہنے لگی دادا جیب دکھاؤ پھر بڑی مشکل سے پتہ بیٹھ دنے میں رکھائی اچھی چیز نہیں ہوتی یہ دھورے بھی یا جیب بھی تو میرے عزیزوں ہماری اور آپ کی جو دیری خدمت مولانا احمد رضا خواہ فاضلِ بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکری اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور ہمارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہوا جس نے اعلیٰ حضرت کی منقمت نہ کہی ہو اور جس نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہ کیا ہو اب اگر کوئی غلط نکل گیا تو اس کا کیا کیے جائے تو میرے والدِ باجد حسن العلماء سید شاہ مصطفی عہدر حسن بیاں کہتے ہیں کہ چہرے زیبہ تیرا احمد رضا چہرے زیبہ تیرا احمد رضا آئینہ ہے حق نماء احمد رضا غوثِ عاظم مظہرِ شاہِ رسول ان کا تو مظہر ہوا احمد رضا علم تیرا بہرِ ناپیدا کدار علم آپ کے ایسے سمندر کی طرح ہے جس کا نہ اور ہے نہ چھوڑ ہے علم تیرا بہرِ ناپیدا کدار ظلِ علمِ مرتضی احمد رضا یعنی آپ کے علم پر مرتضی علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کے علم کا سایہ پڑ گیا تھا اس لیے آپ کا علم بھی بہت بڑ گیا ہے اور فرماتے ہیں تیرے مرشد حضرتِ آلِ رسول ان کو تجھ پر ناس تھا احمد رضا ان کو تجھ پر ناس تھا احمد رضا اپنے برکاتی گھرانے کا چراغ اپنے برکاتی گھرانے کا چراغ تجھ کو نورے نے کہا احمد رضا سنیوں پر یہ تیرا احسان ہے سنیوں پر یہ تیرا احسان ہے تُو نے دامد میں لیا احمد رضا سنیت کی آبرو دم سے تیرے اب بھی قائم ہے شہا احمد رضا نام لیوہ دیت کے مشتاق ہے کھول دے چہرہ درہ احمد رضا مفتی عاظم ہوئے واسل بحق ان سے راضی ہے خدا احمد رضا تیری الفت میرے مرشد دے مجھے تیری الفت میرے مرشد دے مجھے دی ہے گھٹی نہ پلا احمد رضا اب تو نئے بچے تو گھٹی جانتے بھی نہیں جب بچے پیدا ہو جاتے تھے تو ایک سو بارہ سال کی موریا کی بلائی ہوئی گھٹی آتی تھی پر اس کو گرم کیا جاتا تھا اور اس میں شہد مہد ملا کے بچوں کو پھلائی جاتی تھی وہ کہا یہ جاتا ہے کہ گھٹی میں جو چیز ڈال دی جائے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی تو ہماری تو بھائی صاحب گھٹی پڑی ہوئی ہے اس لیے ہم تو بھول نہیں سکتے احمد رضا کو یاد کرتا ہے تجھے تیرا حسن یاد کرتا ہے تجھے تیرا حسن اس کے حق میں کر دعا احمد رضا اس کے حق میں کر دعا احمد رضا تو باپ کا ذکر تو ہوتے ہی ہیں اُرسِ نظبیب ہیں اگر ہم اپنے مرشدیں اجازت مفتی آزمِ عالمِ اسلام حال الرحمن عبالبرکات محید دین محمد مصطفیٰ رضا خواہ قادری برکاتی کا ذکر کریں تو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا حال حضرت محید شریف میں تھے اور ذلہجہ کا بہینہ تھا آگے آگے نوری دادا پیچھے پیچھے شاہ احمد رضا فاضلِ بریلوی تو نوری دادا نے پوچھا بو پھیر کے کہ مولانا کیا آپ اپنی گھر میں کو حاملہ چھوڑ کے آئے آج کل کے دستور الگ ہیں بلکل اور انہوں نے زبانے کے دستور الگ تھے اور ہمارے زبانے کے دستور الگ ہیں اور ہمارے بچوں کے دستور الگ ہیں پوری جنریشن کا فرق پڑھایا تھا پوری دیسل بدل جاتی ہے تو آج کل تو ذرا کچھ مابلہ ایسا ایسا ہوگا تو اپنے ہر دوست کو رکھے ارے یا سن کیا تیری بھاوی کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے اس زبانے میں یہ سب باتیں بہت شرم و حیاء کی ہوتی تھی تو آل حضرت نے بہت شپکے سے کہا کہ جی تو کہا کہ مبارک ہو آپ کے گھر صاحبزادے تشریف لائیں اور جب میں برے لی آؤں گا تو میں ان کو ضرور دیکھوں گا اور آپ کو اس صاحبزادے سے قوم کو بڑا فائدہ ہوگا اب بتائیے جو یہ تاریخی بات میں بتا رہا ہوا آپ کو کہ انہوں نے نام رکھا آل الرحمن ابو البرکات مہین الدین جی لانے آل حضرت نے دراب رکھا محمد پھر اس میں بعد مصطفی رضا جوڑ لیا تو نام تو وہی رکھتا ہے جو حقدار ہوتا ہے اس بات کا جسے اختیار ہوتا ہے اور پھر صاحب آئے برے لی شریف میں اور ہمارے بہت سے بچے جانتے ہوگئے وہ جو پین ڈرائب ہوتی ہے نا اتیسی اتیسی پین ڈرائب ہوتی ہے اس میں کئی کئی سو کتابیں بھری ہوتی ہیں تو آئے اور آل حضرت سے کہا کہ صاحبزادے کو لائیے اور گود میں لٹایا اور اپنا پین ڈرائب مفتی آذر کے کمپیوٹر میں لگا دیا مفتی آذر کا کمپیوٹر اور مرشد کا پین ڈرائب اب جتنا پی دو ہمیں نہیں پتا کتنا پیلا دیا ہمیں نہیں پتا مرید نے کتنا پی لیا ہمیں نہیں پتا اللہ کی قسم لیکن ہم نے یہ دیکھا خدا کی قسم مجھ کو حضرت نے چار دفعے خلافت دی دو دفعے تحریرن اور دو دفعے تقریرن ایک دفعے تولاڈی شپیکر پہ دی تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ مطلب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بتا دیتے تھے کہ ممی میں فلا آدمی جو ہے اب چل دیا ہے یہ جو علیاء کرام ہوتے ہیں ان کے لیے ہجابات ہٹا دیے جاتے ہیں جیسا ہے سابلے کی دیوار دیکھتے ہیں ایسی لندن دیکھتے ہیں تو اتنے مرید کسی پیر کے نہیں ہوئے ہاں میں اپنے علمائے کرام سے اور اپنے سابلے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھئے میں انگل انگل سیتا ہوں اور آپ گزو پھاٹ ڈالتے ہیں گزو پھاٹ ڈالتے ہیں حریصہ ایک صاحب نے اللہ کی قسم کھا کے کہا صاحب نے نہیں ایک مفتی نے ایک عالم نے کہ حضور ایک کروڑ تیس راکھ تا بج بات آپ تو کہہ کے دیوٹ گئے اور جھیلتی علی گرہ میں ہم کیونکہ علی گرہ میں کوئی خاددانے لڑیہ کا نہیں جاتا کہ علیہ سدھ ہم پرمننٹ سنتی سامنے تو خادد نہیں کہہ پاتے سامنے تو اللہ کے حضور نے حمد کہا ایسا شباٹ مانا ہے کہ پتاٹا ہو جائے وہ لیکن دونوں نے کہا حبیر صاحب آپ کے تاج و شریعہ کے جلازے میں ایک کروڑ تیس لاکھ آدمی تھے پھر حسے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم پہ دریاؤں پالی پڑھ رہے ہیں آپ سوچئے میں کہہ دوں کہ سلاویہ کالج کے گراند میں پندرہ لاکھ آدمی بیٹھا ہے یقید میں آنے والی بات یقید میں آنے والی نہیں عقیدت تو الگ ہے اپنی جگہ لیکن ایسی عقیدت میں اتنا غلو نہ کیجئے جو ہم بھز رہے ہیں اللہ کے فضل و قرم سے اور اپنے مرشدوں کی دی ہوئی طاقت سے ہم علی قرمیں سنیت کی شبہ روشن کیے ہوئے الحمدللہ جب میں گیا تھا صدرہ نیتر میں تو صرف ایک مسجد تھی اور آج الحمدللہ سو سے زیادہ مسجد ہے جس میں آپ بغیر کھٹکے کے نواز پڑھ سکتی اور پھر ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم سنے کلی ہیں اگر ہم سنے کلی ہیں پھر کوئی سننی دیں گے کوئی سننی دیں گے اب بتائیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گیا تھا تو مسلمانوں کو تبلیغ کرنے گیا تھا یہ کوئی فعال مشرقین کو ہم دیکھتے گے ابھی ہلکا سا گلابی ہے وہاں بھی ہے گلابی وہاں بھی ہے اس کو ہم تیچان دفعے بات کریں گے تو اللہ کی فضل سے امیدے کے سیٹ ہو جائے گا تو وہ ہمیں گھر پہ چائے پہ بلاتا ہے تو ہم چائے پہ جائے کہ نہ جائے جب تک جائے گی تو ہم اپنی بات کہیں گے کیسے پھر ہم اسے وہ کتابیں دکھاتی اور دوستو یقیت جان لو یہ فاتح درود اور اونسو چادر کبام لے نہیں ہیں مثل کیا رہا حضرت یہ معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اور ان کی تحقیر کا بھئی اللہ حضرت نے کسی کی زمین دھوڑی ماری تھی جو آج تک وہ اس سے اپنے بھی گالیے دے رہے ہیں اوپر بلالے تو دے رہے ہیں لیکن اللہ حضرت کی صحت میں کوئی فرق نہیں ہوا کوئی فرق نہیں ہوا اور آج وہ ساری دنیا میں اپنے علمی تصانیم کے ذریعے جانے وہ پہشانے جاتے ہیں بس دعا یہی ہے کہ سلسلہ حضرت نے ہمیں مسلکی علیہ حضرت بتایا بہت مسلکی علیہ حضرت پہ اگر مجھ جیسا عوصد درجہ کا پڑھا لکھا چاہے تو الحبدالللہ ایک ہزار پیج میں لکھنے کی گارنٹی لیتا ہوگا آپ سے مسلکی علیہ حضرت پہ دو لائن میں چاہے تو وہ بتا دوں آپ کو آپ دو لائن کے بارے سید سب کے لیے کہ اللہ کے رسول کو ویسا جانو اور ویسا مانو جو منشاہ الہی کے مطابق ہے یہیں مسلکی علیہ حضرت ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ذلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل خوش و خرد سب تو ودینیں پہنچے ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تشاہ آباد گیا یہ ہے مسلکی علیہ حضرت اور بتاؤں مسلکی علیہ حضرت میں تو بالک ہی کہوں گا میں تو بالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب جانی محبوب و محب میں نہیں میراتے اور بتاؤں مسلکی علیہ حضرت سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے سچی بات بتاتے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم اس کس کا ایک گھلاتے یہ ہے عرش و درہ تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے انہاں تینہ کل کوسر ساری کسر باتے یہ اللہ تو دے رہا ہے ہاں میں ابھی گیا تھا کچھ دل پہلے گجرات تو وہاں کے زیادہ تر سید علیہ حضرت کے خلاف ہے ایک سیدھ ساپ کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے بات حروم کے باہر بنیلی لکھوا لیا ہے بورڈ تو ہم سے لوگوں نے کہا میں نے کہا یار آپ لوگ بہت سیدھے ہیں کہ نہیں حضور کیسے سیدھے کروائے کروائے پروائے اپنی بولی میں تو میں نے کہا ایسا ہے کہ ان سیدھ ساپ کو بڑا سخت قبض رہتا ہے اور کوئی دبا اس میں کار آمد دے گئے نہ منقع کام آرہا ہے نہ اسپغول کام آرہا ہے نہ دیسی دبا آرہی ہے جیسی نظر پڑھتی ہے بلیک بورڈ پہ وہ تختے پہ جس میں بریلی لکھوا رکھا ہے فورن کے جو ہیں سارے معاملات سارے معاملات کار اور اے سامال صاحب تک پہنچادی دو گھٹے میں کسی رہے اب تو صاحب مصطلان بڑے پھوپا ہوئے اچھا ایک بات یہ بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے اگر ہم حضرت کو امام کہتے ہیں اب بتائیے امام تو چار ہیں امام مالک امام ابو حریفہ اور امام احمد بن حمبل اور امام شعفی یہ پانچویں امام کہاں سے لے آئے آپ لوگ میں نے بہت ہی کئی سال پہلے مجھ سے یہ ہوا تھا میں نے بہت ہی چھوٹا سا جواب دیا میں نے کہا محلی کی مسجد میں جو نماز پڑھاتا اسے کیا کہتے ہو اس کا نام تو کلن خان رکھا اس کے اببا نے آج تک تم میں سے کسی روزے کہا کہ ابے کلن خان ادھرا یہ تو کہتے ہیں امام صاحب درہ بات سنیے تو میں نے کہا جب مسجد میں نماز پڑھانے والا کلن خان جب امام صاحب ہو گیا تو جس نے ہزاروں کو امام بنا دیا اور میں نے کہا پھر یہ سرو منگاگری چار کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ جو بارہ امام ہیں امام ازینو لابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام موسی قادم امام علی رضا امام تقی امام نقی اچھا پھر وہ بھی چھوڑیے جو جلالہ ان کے ذوروں لکھنے والے ہیں امام جلال الدین شیوتی اور امام جلال الدین محلی اچھا ان سے آگے پڑھئیے تو امام غزالی امام بخاری امام مسلم اور آگے پڑھئیے ہندوستان میں آ جائیے مجدد علسالی وہ بھی تو امام ہیں تو بھائی ساکھ چاند پر وہ جب بھائی نے کہا کہ چاند پر تھوکو گے تو چاند کا کچھ نہیں پکڑائے گا اور ایک بات بور بتا دوں ابھی میں نے مضمون دیکھے دو تیر اس پر نے کس بزرسیب دیا حضرت قرآبہ نے کس کا اس میں فوٹو لگا دیا آلہ حضرت کے زبانے میں اتنی جدید طریقے سے فوٹو گرافی نہیں ہوتی تھی سو سال ہو گئے آلہ حضرت کو اور نمو فوٹو آلہ حضرت کا ہے میں نے ان صاحب کو اس کی اینڈیشن کو بڑا لبا خط لکھا میں نے کہا یہ کہاں سے برامت کر لیا تو مسلم کے آلہ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائب رہیے اور کسی طرح کے خوف اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ابھی ہمارے مولانا کہہ رہے تھے کہ توصیب توصیب رضا خاص صاحب کے بادے میں ہم اپنے پردھان مندری سے وہ کریں گے بھئیہ مو کھائے تو آنکھ لجائے اتنا نموش اللہ پلات تو وہاں سے مل گیا مندر بنانے کا دوئی میں وہ کس مو سے کہے گا کچھ مو کھا گیا تو اور سنو سعودی عرب والا چوروں کا چور کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں کیسے لو کھل لیں ان کا دیکھیں آپ کے عرب جو ہے وہ تو جوہ کھیلنے سے بات نہیں آئیں گے تو وہ جائیں گے کھیلنے کے لیے بہرین اور دوبائی اس سے بہتر اچھا یہی ہے کہ افریہ بنا لو بھر کا مال گھل بہی رکھو اور اس کا افتتا کیا صاحبِ قبابِ کعبان ہیں ہم نے وہ بھی تو داڑی ہوتی ان کا داڑا تھا داڑا اور پتے ہاتھ میں لے کے افتتا کر رہا ہے مد نصیب پہلے سعودیہ میں کوئی عورت ڈرائبنگ نہیں کر سکتی تھی وہ ہے نہیں پہلے تو دیا فور ویلر کا کار کا اس کے بعد دی رہے ہیں اب موٹر سائکل کے اور تصویریں دیکھیں آپ اخبارات میں کیسی کیسی فوش تصویریں آ رہی ہیں تو بھائیو یہ سب سعودی اور یہودی ان کا قوام ایک ہی ہے ان کو سارے ڈائریکشن تلبیب سے ملتے ہیں تو احتجاز ضرور کریں گے ہم ملکل کریں گے تاکہ ہمارے دل میں کبھی یہ کر سکتے رہے کہ ہمارا توصیب رضا خان زبر نصیب پکڑا گیا اللہ کی قسم توصیب رضا خان صاحب آپ ڈائریکشن پام کھاتے اور میں اس کی بہن لیم کھاتا ہوں روز میں اپنی بردی سے نہیں کھاتا وہ ڈاکٹر کی بردی سے کھاتا ہوں جو لوگ دماغی کام زیادہ کرتے ہیں جن کے دماغ پر ٹینشنز بہت ہوتے ہیں ان کو رات کو دید نہیں آتی اس وجہ سے مجھے ڈاکٹر نے لکھا کہ جب آپ کو ایک وجہ تک دیدنا ہے تمام پر ایک لیم کی بولی کھا لیجئے گا تو انہیں تو وہی بسلت اصلی بسلت ست تو یہ تھا کیا بالا حضرت کی پروتے تھے بس یہ ڈائی جی پام کوکین اور ہیروین یہ تو سب چوچلے ہیں سب تو آپ بالکل مت گھر رہے ہیں ہم لوگ اپنی اپنی سطح پر بہت زبردست احتجاج کریں گے کل میں نے اخبار میں دیکھا چوروں کی چادر آئی اللہ حضرت کی مزار پر چلنے کو دلی سے چلے گئے آئی چوروں کی چادر چوروں کی چادر ابھی ان میں سے ایک بڑا چور گیا تھا سترہ اکنوبر کو سر سید کے یعبِ ولادت پر تو اس نے کہا بھرے جلسے میں کہ کانگریس کے دامن پر مسلمانوں کے خود کے داگ ہیں وہ داگ کہاں سے لے گئے کونسل اوشل لگا جی ہے کہ سب داگ ساپ ہو گئے وہ چوٹے لے کے آئے وہ جب ہی بھائی نے کہا کہ احمد الرضا تو سب کی مجبوری ہے دنیا کا سب سے بڑا ای ٹی ایم ہے احمد الرضا میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا ای ٹی ایم احمد الرضا اور ہم سب کے پاس کارڈ ہیں اپنے ای ٹی ایمز کا احمد الرضا کی ای ٹی ایم میں کارڈ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بات گئے وہ کہاں مصطفیٰ جانے احمد پر لاکو سلام شام بز میں ہدایت پر لاکو سلام احمد الرضا جو ہے ایسا ای ٹی ایم ہے ہم الحمدللہ مصرورن لیتے ہیں احمد الرضا کرام اور بہت سے مجبورن لیتے ہیں احمد الرضا کرام ہماری یہ مسمجنا کہ اللہ حضرت کی توہید ہو رہی ہے ہماری بریادی کا نمک ہے احمد الرضا کسی اچھی بریادی بکی ہو کسی اچھا اس میں گوشت پڑا ہو اگر اس میں نمک نہیں آنے نمک ڈلواؤ اس میں بلا تشبیح امام احمد الرضا نمک ہے ہماری بریانیوں کا اور میرا ایمان ہے کہ صبح قیامت تک کوئی مسلکِ آلہ حضرت کو ختم نہیں کر سکتا اس لیے یہ مسلکِ آلہ حضرت نہیں ہے مسلکِ صدیقِ اکبر ہے مسلکِ صدیقِ عبر فاروق ہے عثمارِ غری ہے مرطزا علی ہے مسلکِ امام حسن و امام حسین ہے مسلکِ غوشِ عاظم ہے مسلکِ خواجہِ اجویر ہے مسلکِ مغدومِ کی چھوچا ہے مسلکِ مغدومانِ بالگرام ہے مسلکِ صاحبِ البرکات ہے یہ اللہ حضرت نے ان سب کے مسلک کو آساز زبان میں ہمارے سامنے میرے عزیزو دو منٹ کی بات اور ہے اس کے بعد انشاءاللہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کا سوہاں کل شریف پڑھا جائے گا میں نے آپ سے حضرت کیا کہ عجویرِ مقدس کے جو خدام ہیں انہوں نے ہم اہلِ سنت والجماعت کے بارے میں ہم لوگوں کو انہوں نے خارجی بتایا اور ہم لوگوں کو انہوں نے کافر تک بتایا کہہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری بات خواجہ صاحب یہاں سے بھی سن لیتی ہے اپنے اپنے گھروں پہ خواجہ صاحب کا فاتحہ کیا کریے اپنے اپنے گھروں پہ خواجہ صاحب کی چھٹی کیا کریے گالیے کھانے کے لیے اور دھکے کھانے کے لیے عجویر شریف مجھ جائیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بغیر بات کے بغیر بات کے بغیر بات کے ایسی دھکے مارتے ہیں اور ایسی بدکلامی کرتے ہیں ظالموں کو یہ بھی شرم لیں گے کہ ہندوستان کا بادشاہ سامنے جلبہ آفروز ہے تو اپنے گھروں پہ کریے آرام سے اور اللہ پر پورا بھروسہ کریے اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے وسیلے سے آپ کو آپ کے گھر پہ ہی عطا کرے گا لڑکا بھی دے گا لڑکی بھی دے گا مال بھی دے گا دولت بھی دے گا کھیتی بھی دے گا بزنس بھی دے گا کھٹی بھی دیں گا